کسی بھی کو آئیڈیل بناتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح کا دور طریقہ اختیار کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا جی چاہے وہ مرد ہو چاہے خاتون ہو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں ان سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں ہے لہٰذا یہ بہت ضروری ہے ایک مسلمان کے لئے کہ وہ اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنا کر اور ان کی باتوں کو سیکھیں آپ تو ہمارے دلوں کے اندر بستیں ایک بہت خوبصورت شعر علامہ اقبال کا دردل مسلم مقام مصطفیٰ آبروِ ماز نام مصطفیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے دلوں میں بستیں آپ کا جو مقام ہے وہ تو ہمارے دل میں موجود ہے اور ہماری جو آبرو ہے ہماری جو عزت ہے ہم سب کی وہ اس نام سے باقی اس نام سے موجود ہے علامہ اقبال نے ایک اور جگہ بڑی خوبصورت بات کری آپ نے فرمایا کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو ہونا یہ پھول کس کی بات تو رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جواب شکوا کا بہت خوبصورت جو ہے بند ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبزِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے یعنی جو پوری دنیا سے جائی گئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے ہی ہم سب لوگوں کو وہ روشنی ملی وہ ہدایت ملی کہ جس ہدایت اور جس روشنی پر آج ہم موجود ہیں اور جس وجہ سے مسلمان کہلاتے ہیں یعنی یہ صرف آئیڈیل جس طرح سے ہم کہتے ہیں جی یہ ہمارے ہیروز ہیں اور یہ ہمارے لوگ ہیں تو اتنی سی بات نہیں ہے یہ تو وہ نام ہے جس پر ہم مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں آپ نے ایسی بہت ساری داستانیں سنی ہوں گی کہ جس کی حرمت پر ہم جان دینے کو تیار ہوتے ہیں یہ تو وہ ہستی ہے تو اس ہستی کے متعلق ہماری زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں ہمارے شب و روز جو ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک مولم ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اور ہر حالات اور یہ ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اندر جو آپ یوں کہیے کہ جو اس میں متنوے خصوصیات ہیں اس میں جو ڈیورسٹی موجود ہے یعنی ہر طرح کے انسان کے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ہدایت ہے ہر طرح وہ کہہ لیجئے کہ فیملی لائف ہے تو فیملی لائف کے لیے ہدایت موجود ہے وہ اگر کاروبار ہے کوئی بزنس ہے تو اس کے لیے ہدایت موجود ہے اور اسی طرح سے خان کی زندگی میں جو خواتین ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو امہات المومنین ہیں ہماری ماں جو ہیں ان کے لحاظ سے ان کی جو آپس کی باتیں ہیں اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے خواتین کے لیے بھی بہت بڑی ایک یوں سمجھیں کہ مشعل راہ ملتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو ہر شخص کو اپنانا ضروری لیکن میں اس سے آگے بڑھ کر آپ لوگوں کے لیے ایک بات کرنا چاہوں وہ یہ کہ اگر ہم ایک اچھا ٹیچر بننا چاہیں اگر ہم ایک اچھا پروفیشنل ٹیچر بننا چاہیں تو جس طرح سے میں نے کہا نا کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو سٹڈی کریں اور سٹڈی کر کے ہم ایک محبت کے عقیدت کے تعلق سے ان کے ساتھ جڑ جائیں لیکن ایک لمحے کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہم اس تعلق کو ختم تو نہیں کر سکتے لیکن ایک لمحے کے لیے سوچنے کے انداز کی بات میں کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں ایک اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہوں تو اسی تھیوری کو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل ہے ہمارے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹیچر کی حیثیت سے اگر میں ایک اچھا پروفیشنل ٹیچر بننا چاہتا ہوں تو وہ بننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ میں ٹیچنگ میں اپنے فیلڈ میں اپنے کسی آئیڈیل کو تلاش کر ایسے ہی ہوگا نا میں کسی بہترین ٹیچر کو دیکھوں اور میں اس کو فالو کرنا شروع کرتا ہوں جیسے کرکٹ کا ایک کھلاڑی ہے نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ کسی اچھے پلیئر کو دیکھ کر اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ فلان کی طرح کھیلتا ہے ٹی وی ڈراموں میں ایکٹرز ان کی طرح سے بچے شکل بنا کر یا ان کے انداز کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں ہمیں اس طرح کا ہونا چاہیے ہمارے یہ ایکشنز ہونے چاہیں یہ سٹائلز ہونے چاہیں تو اگر آپ ایک ٹیچر ہیں تو پروفیشنلی جو آپ کی سب سے بڑی نیڈ ہوگی وہ کیا ہوگی کہ آپ کسی آئیڈیل ٹیچر کو فالو کرنا شروع کریں اب ٹیچر تو بہت سارے ہو سکتے ہیں اور اچھے ہو سکتے ہیں لیکن آج میں جو کلیم کر رہا ہوں وہ کلیم میں یہ کر رہا ہوں کہ ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے ایک معلم ہونے کی حیثیت سے پروفیشنلی ہماری سب سے بڑی ریکوائرمنٹ ہے کسی بھی دوسرے شعبے کے شخص کے علاوہ ہماری سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کریں کیوں؟ کیونکہ ان سے اچھا اور آئیڈیل ٹیچر کوئی بھی نہیں ہو سکتا خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی بہت ساری حیثیتیں ہیں اور ہر حیثیت میں ہمیں فالو کرنا ضروری لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے ٹیچر کی حیثیت ایک معلم کی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ مجھے سپاہ سلار بنا کر بھیجا گیا یا مجھے حکمران حالانکہ سپاہ سلار کے لیے بھی اس میں آپ کہہ لیجئے کہ بہت ساری ہدایات موجود حکمرانوں کے لیے بھی ہیں تجارت کرنے والوں کے لیے بھی ہیں فیملی لائف کا میں نے ذکر کر دیا سب کے لیے ہدایات موجود ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیثیت بتائی ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا کہ اِنَّا مَا بُوِسْتُ مُولِم کہ مجھے مُولِم بنا مجھے ٹیچر بنا کر بھیجا گیا تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب حیثیتوں پر کہ جو امت کے لیے موجود ہیں ان حیثیتوں پر فوکیت کس حیثیت کو دے رہے ہیں ٹیچر کی حیثیت کو دے تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگ ٹیچر ہیں تو ہمارا ایک ڈائریکٹ لنک بن گیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے یہ خوشی کی بات بھی کہ باقی شعبوں کے لوگوں کا بھی لنک ہے لیکن ہمارا جو لنک ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے کہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں کہ مجھے مُولِم بنا کر بھیجا گیا اور میں آپ کو اس سے اگلی بات بتاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ پروفیشنلی میں نے تو ابھی دین کی بات نہیں کی میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پروفیشنلی ہمیں اگر ایک اچھا بہترین ٹیچر بننا ہے تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کا مضالعہ کرنا ضروری یا دوسرے الفاظ میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے نہیں پڑا جس نے یہ دیکھا نہیں یہ جانا نہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پڑھاتے تھے کس طرح سے بات کرتے تھے بچوں کی جو سائیکالوجی ہے جو صاحبہ ان کے سامنے ہوتے تھے جو ان کے سٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ کس طرح سے اس کو ریڈ کرتے تھے کس طرح سے انہیں سمجھاتے تھے جس شخص کو یہ بات پتا ہی نہیں ہے جس نے سیرت کا مطالعہ نہیں کیا وہ ایک اچھا ٹیچر کبھی بنی نہیں سنی Blizzard نے что транс Лکھ отправے پیدا جل لوگا کو عشبہ کس طرح سے انہیں سانتھے تھے جیسے لئے وہ اچھاڈنٹس خلاص وہ اچھا ٹیچر کس طرح ہے کیبتاز کی بنا